آپ کے فنکشن ہیں اسٹینج جو ہمارے فارمنز استعمال کر رہے ہیں جیسے گلدوں کا سیزن آگیا آپ نے اب یہ ڈیڑھ دورپے کا پیٹرول کاتی ہے اور آپ کا ایک ہلا گلدوں کار دیتی ہے جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر لوگ روٹا بیٹر کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ روٹا بیٹرز ہیں یہ آپ کی جو سخت زمین ہوتی ہے جو پاڑوں پر جنہوں نے دو دو چارچر کے نال کی جگہ لیے ہوتی ہے اس کے لئے دیتے ہیں یہ اوپر بھی ہوتی ہے ہمارا پنجاب میں بھی بیکتا ہے آپ یہ ہر قسم کی سخت گوڑی نرم گوڑی کھیلوں کے اندر گوڑی کرنی ہو کھیلوں کے باہر گوڑی کرنی ہو یہ ہر جگہ گوڑی کے لئے استعمال کر رہے ہیں علاوہ ہمارے پاس construction items ہیں ہم construction میں الحمدلللہ باکستان کے بہت بڑے wholesalers بھی ہیں construction میں ہمارے پاس compactors ہیں rammers ہیں shoppers ہیں vibrators یہ جنہیٹرز ہمارے پاس جنہیٹرز ہمارے پاس پانی کلو وارٹ سے لے کے میرے پاس سسٹم پاندرہ کلو وارٹ تک جنہیٹر جو ہم لوگ پودھ امپورٹ کر کے سہی کریں ماشا زب اور جو سٹی پرائز دیں جے وہ پاندرہ ہزار سے لے کے تقریباً کو ساڑھے تلی لفت تک جنہیٹرز ہمارے پاس سٹم پانی نہیں آرہا یہاں پہ بجلی نہیں ہے اور لوگوں کو آج پر پانی کا مسئلہ ہے جی پانی نہیں آرہا یہ بلکل یہ ہوتا ہے انجیکٹر پامپ ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا یہ پامپ ہوتا ہے یہ ساڑھے تین سو چارٹھ سو پھوٹ سے پانی نکال لیتا ہے اچھا یہ زبیرمر بھائی یہ کیا ہے یہ سر یہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی دلوائی ہوگی آپ نے یہ بالکل جو آپ سرمیز ایکشن پر گاڑی دلواتے ہیں ہاں جی یہ اس کے لئے پامپ لگیا ہے یہی پامپیں ہوتے ہیں یہ پامپز یوز کرتے ہیں السلام علیکم دوستو ہم ایک بار پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آئے لاہور میں آسٹیلیا چوب پہ آسٹیلیا چوب پہ یہاں پہ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے انٹروں میں بھی دیکھ لیا ہوگا یہ سپیشلی ویڈیو آج کسان بھائیوں کے لیے فارمرز کے لیے گارڈن گھر میں مطلب گاس کٹھائیں چیزوں سے ریلیٹڈ ہے تو آج کی ویڈیو بہت مزدار ہونے والی ہے ہم آئے امر بھائی کے پاس اپنی لوکیشن بھی پوچھتے ہیں اور ان کے ورسپ نمبر بھی پوچھتے ہیں اور یہ آل آور پاکستان میں ڈیلیوری کرتے ہیں تو ڈیلیوری کی صاحب سے بھی سارا کوئی سپورٹیں کو ملتے ہیں امر بھائی سے سلام علیکم امر بھائی سلام علیکم سلام علیکم اچھا سر اپنی لوکیشن اور اپنا ورسپ نمبر تھوڑا صرف ہماری لوکیشن ہے آسٹیلیا چوب آپ ریلوے سٹیشن پر آئیں لہور ریمین ریلوے سٹیشن پر پلکل ساتھ آپ کے آسٹیلیا چوب آسٹیلیا چوب میں باہر مین پر ہے کلندر مشنری پارس میرا ورسپ نمبر ہے 032-4947-514 آج ہمیں بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے بلے آپ کو ہمیں کہاں سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ کسان بھائیوں کے لئے کسپیشل آفر کسپیشنی چیزیں دکھائیں الحمدلللہ ہم ہلسللر ہیں پورے پاکستان میں عوانستان تک ایران تک ہمارا بال جاتا ہے ماشا دل ہم لوگ جو مینلی ہلسلل کام کر رہے ہیں اسٹم ہم لوگ فارمرز کے لئے فارمر کی پرولم سلوشن کے لئے بہتہ کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کٹائی والی مشینے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے اوپر والی ایریاز ہیں ادھر پتریلی زمین کے لئے گوڑی ہوتی ہے اس کے لئے ہم لوگ بہتر پہ بہت سلوشن ہیں آئے میں انشاءاللہ کچھ چیزیں دکھاتا ہوں ویسے جو مینلی ہمارا کام ہے ہم ہلسللر ہیں کسٹرکشن مشینری اگری کلچر مشینری جنریٹرز کے اور اس کے علاوہ ہم لوگ سپری آئٹمز کے آپ نے جو باغوں کے لئے بڑی بومرز دیکھے ہوں گے ان کے پارس الحمدللہ ہم لوگ ہلسلر ہیں پاکستان میں بہت بڑی بھول سی کلی برگم کام کر رہے ہیں سٹھیک ہوں گے سر سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے رہنگی سب سے پہلے جب آپ کو آئٹم دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے ریپر مشین یہ ریپر مشین ہے یہ ٹویو برینڈ ہے جو الحمدللہ ہمارا موسٹ فور سیلنگ آئٹم ہے یہ ملٹی پرپس مشین ہے جو استعمال ہوتی ہے ایزا بکاویٹر بھی کوٹی کے لئے استعمال کے لئے اور ایزا گندوم کٹک مشین بھی یہ گندوم بھی کار سکتی ہے اور اس کے علاوہ چارہ بھی کار سکتی ہے چارہ کار سکتی ہے چارہ کار سکتی ہے آپ اس کے ساتھ زمینوں سے پانی نکال سکتے ہیں بس لوگوں کو سبرے کر سکتے ہیں دوستی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کے فنکشن ہیں جو ہمارے فرمائر استعمال کر رہے ہیں جیسے گندوم کا بھی دینی ہے پانی چاہے پینہ سب کچھ دینا ہوگی کشید بھی سکتی ہے اس نے ڈیرھ دور پر کا پیٹرول کار اور اس نے گندوم کار دینی ہے آپ کی اور اس وقت سب سے لیٹس موڈل آئے میں ہیں سب سے اچھی چیزیں آئی ہیں فرمائر کو چاہیے جو نئی سے نئی تکنولوجی اسٹمال کریں یہ آپ حرام سے دن میں دس سے پندرہ اکڑ ہرام سے کار سکتے ہیں اس میں کوئی ایسے جیز نہیں یا ٹوٹل سوئے پارٹ آویلیبل ہے پیٹرول کی کسیمشن کم ہے اس میں موڈل ہیں جس طرح بائک کے موڈلز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس سیون آس پاور نائن آس پاور تک موڈلز آویلیبل ہیں چار پوٹ کے ریپر پانچ پوٹ کے ریپر کافی اس سواجا میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں سمجھ لکھ سونے میں سواگا چیز ہے خیل جی جس کے اللہ یہ ہی مشینیں زیادہ لوگ موڈل پیٹر چھوٹی مشینوں کی طرف اجیے پھارمز کیلئے چھوٹی مشینیں چھوٹی بیش کٹرز یہ دیفرنٹ ٹائپ بیش اس پاور جیسے اگر آپ کا عقا کرتی ہے اس بھی ہمارے دارے میں کافی موڈل د آگی ہیں یہ ہے شروع جس کے پاس دو چار کلے جگہ ہے اس کے لئے یہ سوٹیبل جگہ ہے جس میں جانوہ رکھے ہیں ہمارے پاس اپنے جانوہ رکھے ہیں جس طرح بھی اس کے لئے جیلی کا تازہ کاٹکے اور اپنے جانوڑ کو ڈال سکا ہے اس کے علاوہ technically ہمارے چیزے لیلیں تم شانتوں کے مالے چیزہ ہمارے چیزے لیلیں ۔ کیا ہمارے چیزے کی ہر ہے؟ منلی سبری مشین ہ رائے ملٹئٹی ہے، ان سبری مشین ہے ، مینڈل سبری مشین ہوں ہر نڈانیس اس کو اس کے علاوہ ہمارے پاس کسٹرکشن آئیٹم ہیں ہم کسٹرکشن میں بہت بڑی بہت سیلس بھی ہیں کسٹرکشن میں ہمارے پاس کمپیکٹر ہیں ریمرز ہیں شاپرز ہیں وائپریٹرز ہیں ہر چیز ہمارے پاس اویلی بن ہے اس کے بارے مطلب سے بتائیں یہ کیا فرصہ ریمر ہے اس کو جو آپ جبان میں جو جٹلی لیول کے ہوتی ہے کہ جی دموسا کہتے ہیں جس کو یہ دموسا یہ دموسے ہیں یہ آپ کو دس سے پن اللہ رنگی سلوہب مارتا ہیں یہ آپ ہی مٹی کو کمپریس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بنیاد ہوسفیل کسٹرکشن کسٹرکشن نہیں م��ی آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہر قسم پاس ہوتے ہیں ہونڈائی، ہمارے پاس ام گو چندس ایپی میکس، جس کو کمپری واشر sixth اس کے علاوہ فارمس خاصے کے لئے ہمارے پاس لٹری کٹنی کے لئے مشینے میں ہمارے پاس موڈلز ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سوروے کے پٹرول بھی آپ بیترے جنگل کرسکتے ہیں اور ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں جنریٹر ہوتی ہیں ہمارے پاس ہر قسمتے ہیں جنریٹرز جنریٹرز ، بیجلی پاسی ، بیزل انجن ، لان مومنگ مشین ، غاز کٹنی پاسی یہ ہوتے ہیں چھوٹی سے نماز جو درست گریں یہ چوبیس انچ کی لان اوور ہے اس کے اوپر ہم پیٹرل انجن پیٹ کرتے ہیں اچھا پیٹرل انجن آئے گا یہ جس کی یہ ہے جس کی دو چار کنال کا لان بنایا ہے اس کے لئے استعمال ہوتی ہے چیپ ہوگا یہ اس کے اوپر انجن لگا کے آپ سمپل انجن سٹارٹ کریں اور آپ اس کے کام شروع کر دیں یہ پورین، امریکن، پاکستانی ہر قسم بھی گھاس کے لئے ہوتا ہے چیپ ہوگا یہ زبرلست ہوگی یہ کیا ہے یہ سر یہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی دلوائی ہوگی آپ نے یہ بالکل جو آپ سرویس ٹیشن پر گاڑی دلواتے ہیں ہاں جی یہ اس کے لئے پمپ لگے ہیں یہی پمپیں ہوتے ہیں یہ پمپز یوز کرتے ہیں آم کے باغوں کے لئے سیپ کے باغوں کے لئے یہ یوز ہوتے ہیں جو بھومرز ہوتے ہیں بڑے کہ ان پر وہ پمپ لگے ہوتے ہیں یہ ملٹی پرلسید مشین ہے یہ آپ کی کرسکشن میں بھی ہوتے ہیں پرلسید مشین ہے یہ پرلسید مشین ہے اور یہ سرویس ٹیشن پر بھی یہ ہوتے ہیں اس کو ہم پلنجر سیٹ کھولتے ہیں یہ پلنجر سیٹ ہے یہ ملٹی آئیٹم ہے فارمز کے لئے بھی ہیں درسیشن کے لئے بھی ہیں اور سرویس ٹیشن پر بھی یہ لگتے ہیں تو اس کے پرائیس پر آ کر دیکھیں ہم نے کافی چند ہو کی نہیں پچھلے کے ہم یہاں سے سٹار کرتے ہیں کیا پرائیس ہو رہا ہوں یہ مینیمم پرائیس جو ہے یہ ہم سے انیس ہزار کا پورا سیٹ مل جاتا ہے یہ انیس ہزار کا پورا سیٹ مل جاتا ہے یہ مارکن میں پچھل سزار اٹھائی سزار کا سیل ہوتا ہے مطلب مارکن کے لئے حاصل آپ کی پرائیس کافی کم ہیں ہم نے آپ کو بتایا جیسے کہ ہم امپورٹرز بھی ہیں اور ہم ہول سیلرز بھی ہیں ہم پوری بورڈ لگے پوری آگے ٹیلیویس دیتے ہیں تو سر اس کی بھی پرائیس بتا دیں اس کی پرائیس اگر آپ انجین بھلی لیں تو انجین میں اس کی پرائیس سے راؤنڈ آباٹ 45000 سے لے کے 55000 سے انجین کی قوالٹی پر انجین کی قوالٹی پر انجین کی قوالٹی پر موٹر لے لیں موٹر بھلی ہمارے پر 55000 سے 60000 سے 65000 سے سر اس کی مارکن میں پرائیس کے لحاظ مارکن میں یہ لوگ چھتر پر چھتر ہزار لاکھ لاکھ ٹیلیویس دیتے ہیں لیکن یہاں پر مارکن آئیں یہاں پہ آپ کو بہت ایزی اور اسی وقت آپ کو ہر چیز سمجھا کے آپ کو پوری ٹریننگ دے کے اور ہول سے ریٹ ریٹ پروائید کریں گے اچھا سر اس کے بعد ابھی ہم کون سی نیکسوس کے جائیں گے یہ آپ کے ایٹر انجین یا ڈیزل انجین اس کو بولتے ہیں جو آپ کے پرانے رکھوں میں یہ بہت چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس چار ہاس پاور سے چھتیس ہاس پاور کا قبیلہ اس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں چھوٹے ٹیوبلز پر لگ جاتے ہیں بڑے ٹیوبلز پر لگ جاتے ہیں یہ کافی آئٹنز میں جنریٹرز پر بھی فٹ ہوتے ہیں یہ جنریٹرز پر بھی فٹ ہوتے ہیں تو ان کی کیا پرائشت زہرہ بھی سوکتے ہیں اس ٹیم اصل میں تو آپ عمران خان صاحب نے 17% ڈیسٹی لگایا ہے جتنی بھی آئٹنز دکھا رہے ہیں کافی مہنگی ہو چکی ہیں یہ بہت بہت اچھی تھی سیلز بھی اچھی تھی یہ مینیمم سٹارٹ ہوتی ہے اور میکسیمم میرے پاس یہ ڈیل لفتہ کا پڑا ہوئی اسٹ ہے ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس جنریٹرز ہوتے ہیں بجلی والے ہر قسم کی جنریٹرز ہوتے ہیں آج کا تو گرمی آگے اوپر سر عمدان لی ہے اور روڈ شیڈنگ ہے ابھی بھی بلائنڈ گئی ہوئی یہ جنریٹرز ہمارے پاس آپ سمجھ لیں نو سو پچاس وٹ سے لے کے میرے پاس اسٹم پندرہ کلو وارٹ تک جنریٹر جو ہم لوگ پودھ امپورٹ کر کے صحیح کریں اور جو پرائز دے ہیں وہ پندرہ ہزار سے لے کے تقریباً ساڑھی تلیل لفتہ تک جنریٹرز ہمارے پاس اسٹم ٹھیک ہوگی تو ان کی کیا پرائسی ہوگا رہے ہیں یہ لانسن پڑا ہوئی ہے یہ اسٹم ہے تقریباً کوئی ڈیڑھ ڈاکربے کا جنریٹر مصطف یاما ہاں پڑا ہوئی ہے یہ فرق ہوتا ہے یہ چھے کلو وارٹ ہے یہ بھی چھے کلو وارٹ ہے اور یہ بھی چھے کلو وارٹ ہے اس کے بعد پر لانسن میں تین کلو وارٹ پڑا ہوئی ہے جو وہ لانسن پر پڑا ہوئی ہے اسٹم پر پڑا ہوئی ہے اسٹم تقریباً سسٹی اٹھ آوزن پر ہلکے چینیز جنریٹر ہیں لانسر ہیں ساوان ہیں وہ ہمارے پاس ہیں پچاس ہزار کی رنچ ہے اسے بعد پر چھوٹے جنریٹرز آجاتے ہیں یہ ہاؤس اوڈگلی استعمال ہوتے ہیں جس میں گھر میں دو کیار پنکھے دو چار لیٹیں چلانی ہیں اس کے لئے یہ ستائیس ہزار پیٹ ہے جس میں گھر میں ایک لائٹ ایک پنکھا چلانا ہے وہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس چھوٹے ہوتے ہیں یہ انجن لگتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کشنیوں پر چل رہی ہوتے ہیں یہ انجن بھی ہوتے ہیں سکس پوائنٹ فائنس پاور سے لے ہمارے پاس یہ 15 حس پاور 16 حس پاور تک یہ آپ نے اکثر دیکھو اگر ٹوکوں پہ لگے ہوتے ہیں انجن جو پٹرول والے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کی کشتیوں پہ لگتے ہیں آپ کی گنے والی مشینوں پہ لگتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تو امار بھائی اس کے بعد آپ نے چھوٹی موٹی گارڈن ٹول یہ گارڈنز کے لئے جو آپ کے ہوتے ہیں جنہوں نے گھر میں دو دو چار چر کنال کے چھوٹے گارڈنز پانچ دس مر لے گناتے ہیں یہ گارڈن ٹول میں بھائی کریں بچےľوں کین بعنی سرکانا کے titles یہ پانیالی پورٹلز ہوتے ہیں سپرنکلز ہوتے ہیں ہمارے پاس ک کیں چیزیں ہوتے ہیں کانچے ہوتے ہیں یہ ممارے پاس شاہیا جو ک favors یہ ک olhar مفرمک丽 یہیہ ہوتی ترمکش فرمک یہ ہیں اس میں ہمارے پاس الیکٹکرMonzo ہمارے پاس تیو والے کی سوٹے ہیں تو ان کے پرس اے دکھائیں قديم ممتابع結果 یہ ایسے چھوٹے ہیں یہ تقریبا چار سو پانچ سو یہ اوپر والا یہ چھے سو کا اور وہ پوائلٹی کی طرح سے اٹھوائی کرتا ہے چینل سٹیل کا بلیڈ ہے تو اللہی کا بلیڈ ہے اس طرح سے یہ دفر کرتی ہے ٹھیک ہوگے پوائلٹیز ہمارے پاس بہت ہیں کیونکہ ہم ہم ہول سیلے پاس پر آتا ہے ہول سیلے پر مال لیتا تو وہ پھر بارگیننگ کرتا ہے آرگیننگ جب ہوتی ہے تو پھر ہم اس ویسے ہر چیز ملواتے ہیں ٹھیک ہوگے سر اس کے بارے میں بہتا ہوں یہ روٹا ویٹر ہے جیسے پر آپ کو باہر مشین دکھائی ہے یہ روٹا ویٹر ہیں یہ گوڑی کرتے ہیں جیسے آپ یہ موڈل دیکھ رہے ہیں یہ بڑا موڈل پڑا ہوئے یہ چھوٹا موڈل پڑا ہوئے یہ روٹا ویٹر ہیں یہ آپ کی جو سخت زمین ہوتی ہیں جنہوں نے دو دو چارچر کے نال کی جگہ لیے ہوتی ہے اس کے لیے ہوتی ہے ہمارا پنجاب میں بھی بکھتا ہے آپ یہ ہر قسم کی سخت گوڑی نرم گوڑی کھیلوں کے اندر گوڑی کرنی ہو کھیلوں کے باہر گوڑی کرنی ہو یہ ہر جگہ گوڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو عمر پر اس کی بھی پرائز بتا دیں اور اس کی بھی بتا دیں اس میں سپیکسپیکشن میں بھی بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہوتی ہیں کوئی ہوتی ہیں جیسے بائٹس کے گئر ہوتی ہیں اسی طرح یہ بھی گئرز والی ہوتی ہیں جو تین گئر والی مشینیں ہیں وہ سستی مشینیں ہیں وہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار تک کی رینج کی ہیں میں جو اپنی بورٹ کر رہا ہوں اس میں وہ تویو برینڈ ہے جیسے ہیں وہ بائٹس دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اس میں لیٹس موڈل آئے میں جس کے اندر اپنامیٹک گئرز والا اوپشن ہے تو یہ جو ہے کہ یہ خوٹ سے ایکسپنسیف ہی ہے لیکن ان کی قولیٹی بھی بہت اچھی ہے یہ تقریبار سٹارٹ ہوتی ہے میری کوئی سیونٹی تھاؤزن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور میرے پاس اپنی کوئی ڈیڑھ لاغ ترکی مشین ہے اس میں یہ ہے کہ فارمس کو بہت زیادہ آسانی ہے کہ اس میں اپنامیٹک گئر لگا دیں جسے باہر کے ملک گاڑیوں ہوتے ہیں خود مشین چلتی ہے اور اس کے حالے جو ہوتے ہیں اس کو آپ پروٹاویٹر بولتے ہیں وہ بڑے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا جی سیسے زیادہ درست ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک یونیک چیز بھی کہتا ہوں جہاں پر بجلی نہیں ہے اور لوگوں کو آج پر پانی کا مسئل ہے جی پانی نہیں آرہا یہ ہوتا ہے انجیکٹر پمپ ٹھیک ہو گیا یہ پمپ ہوتا ہے یہ ساڑھے تین سو چار سو پھوٹ سے پانی نکال لیتا ہے یہ زمین کے کہہرائی ساڑھے تین سو چار سو پھوٹ سے پانی آسانی سے نکال لیتا ہے آپ سمپل دو نٹکسیں ہیں اس کو نٹکس کے اس کو پک مارے ہیں یہ پانی نکال لیا ہے آپ کو بیٹھ لے دیں اور ہائی پریشنٹ پانی دے گا آپ کو یہ بھی بہت اچھی رئیز ہے یہ بھی میرے پاس تقریباً چودہ ہزار سے لے کے کورت بیس ہزار ترکیہ مچھا با کر دیکھیں جی زیادہ پہاڑی اور سہرائی جو لوگ ہیں وہاں پہ پانی نکالنا بہت مشکل ہے ان کے لئے جہاں پہ لائٹ بھی نہیں تو ان کے لئے بیسٹ آفشن یہ ہے اور یہ آپ کا سو روپے میں ہزار لیٹر کا ٹینک بڑھ دیتا ہے سو روپے میں ہزار لیٹر کا ٹینک زبردست ہوگی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں عمر بھائی ماشاءاللہ امپورٹر ہیں انٹرنیشنل ایکسپورٹر بھی ہیں اگر دیکھتے ہیں جن کے پاس ہر قسم کے ورائٹوی جرنیٹر ہوگئے کافی ایسی چیزیں جن کے مجھے نام تک بھی نہیں آتے لیکن اگر کسی کو بھی چاہیے ہوں تو عمر بھائی کے ورس اپ نمبر بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ عمر بھائی سے ورس اپ نمبر پوچھتے ہیں میرا ورس اپ نمبر ہے صرف 0322 4947514 ٹھیک ہو گیا تو آپ سے زیادت بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ کسی دن پھر اگر ہمارا عمر بھائی کے پاس چکر رہا تو ہم ابھی تو رات ہے کافی دن میں انشاءاللہ کوشش کریں کہ اچھی طرح ایک ویڈیو بنائیں ہر چیز کو ایک ایک چیز کو نا مطلب کھول کے آن کر کے چیک کروا کے پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے تو اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو اللہ حافظ